تو ہلو گئیس کیسے ہو آپ سبھی آئی ہوپ آپ مست ہوں گے سوست ہوں گے اچھے ہوں گے اور گئیس سیر آپ کو مست ہونا بھی چاہیے گئیس آج کا ویڈو کافی کمال کا ہونے والا ہے بکوچ آج کی ویڈو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ گئیس یہ ہمارے پاس ایک کال ریڈر ہے اور آج اسے کے بارے میں اس ویڈو میں بات کریں گے فل ایکسپلین کریں گے کہ بھئی یہ کال ریڈر ہیں کوئی صرف کریں گے نہ ہی موبائل آ آ سانڈ میں ہوãyleş کریں گے آج اسے ہم موبائل میں اس کر کے دکھائیں گے بلکل موبائل میں جیسے کمپیوٹر میں ہوتا ہے اسے ہم اسی طریقہ سے آج ہم موبائل میں آپ کو سکھے پائیں گے کیسے کنیکٹ ہوتا ہے کیسے آپ بھی کر پائیں گے آپ کو سکھائیں گے website کے لئے کیونکہ آج کی ویڈو میں بات کرنے والے ہیں کہ میں2 ویڈر کو ہم موبائل سے کچے گٹ کرتے ہیں جس ڈہ ساتھ آپ کو لائپ دکھائیں گے کنیکٹ کر کے جسے آپ بھی اچھی طریقہ سے سکھ پائیں گے اور اپنے موبائل میں یوز کر پائیں گے اب گیس بات کریں گے کہ اس سے بینیفٹ کیا ہوتا ہے تو گیس اسے بہت زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس کمپیوٹر نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے کار لیڈر کو اپنے کمپیوٹر میں کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کمپیوٹر ہوتا ہی نہیں ہے بات آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے پھر بھی آپ اپنے کارلیڈر کو اپنے موبائل سے کمپیوٹر کی طرح کیسے کنیکٹ کر پاؤ گے کچھ اس طریقہ سے اور اپنے موبائل میں ایز کر پاؤ گے آہ موبائل کے سارے ڈاٹا اپنے چپ میں کر پاؤ گے یا پھر چپ کا سارا ڈاٹا اپنے موبائل میں کر پاؤ گے بہت ایجلی ہے یہ سب کرنا تو کیسے کرنا سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھائیں گے موبائل میں کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کبیل ہونی چاہیے کونسے کبیل ہے چلتے سب کو سب سے پھلے آپ کو دکھاتے ہیں تو گائش جی وہی کبیل ہے جو آپ کو لینا ہوگا اس کا نام ہے اوٹی جی کے بلے مارکٹ میں مل جائے گی بیسہ پرچیس روپے کے مل جائے گی اسے آپ پرچیس کر لیں گے اور پرچیس کرنے کے بعد اسے آپ کو اپنے کارلیڈر یا فیپین ڈرائب کو اسے اس میں انسٹ کر لیا کرتا ہے کچھ اس طریقے سے جب آپ انسٹ کر لیں گے اس کے بعد آگے کسے موبائل میں کنیکٹ کرنا چلے وہ بھی آپ کو سکھاتے ہیں جب آپ اپنے موبائل میں اسے فٹ کر لیں گے نا اس کے بعد آپ کو ایک سیٹنگ ہوتی ہے جس کو انیبل کرنا ہوگا جب ایک اسے انیبل کر دیں گے تو یہ بلکل کمپوبیٹر کی طرح کام کرنا اسٹار کر دے گی اس کے بعد آپ اپنے چپ کا سارا ڈٹا موبائل میں کر پاؤ ہوں گے یا پھر موبائل کا سارا ڈیٹا پریچے میں کر پاؤ گے تو کیسے کیا کرنا چلتے ہیں سیکھ لیتے ہیں اسے پہلے اگر بیڈیو تھوڑی سے بھی اچھی لگے تو بیڈیو کو لائک کر دینا چینل پر پہلے پر بجٹ کریں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا تو چلے سیکھ لیتے ہیں کہ بھائی اپنے کال ریڈر کو اپنی موبائل میں کیسے کنیکٹ کرتے ہیں تو چلتے ہیں سیکھ لیتے ہیں تو گائس یہ ہی وہ موبائل ہے جس میں ہم کنیکٹ کرنے والے ہیں اپنی کال ریڈر کو اسی میں ہم کنیکٹ کریں گے مطلب ہے جو کال ریڈر ہے اس کو ہم اسی میں کنیکٹ کریں گے تو گائس ابھی دیکھ پائیں گے بلکل بھی یہ نہیں لے گے گا اس میں کیونکہ یہ بڑا ہے تو ہم کیسے لگائیں گے سب سے پہلے آپ کو ایک کیبل لینا ہوگا جس کا نام ہے OTG کیبل کچھ اس پرکار سے تو سب سے پہلے اس سے ہم اس میں فٹ کر لیں گے یہ یہ ہمارے موبائل میں آپ دیکھ پائیں گے اچھی طریقہ سے فٹ ہو گیا ہے اب گائس ہم اپنی جس میں چپ لگی ہوتی ہے کال ریڈر کو اس میں یا اپن ڈرائب کو اس میں ہم فٹ کریں گے یہ اب گائس ہمارے موبائل میں یہ فٹ ہو گیا ہے بٹ ابھی بھی کام نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے فارناک سیٹنگ کوulہ کرنا ہوگا تو چلتے ہیں کون سے سیٹنگ ہے اسے ہم Largo کریں گے اور جیسے انٹیول کریں گے تو یہ ہے ریٹ کلر کیس میں لائٹ لگی ہوتی ہے وہ جل جائے گی تو آپ سمجھ جائے گی یہ کانیٹ ہو گیا ہے کام کرنے لگا ہے تو چلتے ہیں ہم سب سے پہلے اس سیٹنگ کو ہم Largo کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو سیٹنگ میں جانا ہوگا یہاں پہ سیٹنگ میں اور جب سیٹنگ میں جائیں گے تو اوپر یہاں پہ دیکھیں گے یہاں سرچ بار ہوتا ہے یہاں پہ آپ سرچ کرنا ہے آپ کو یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے OTG OT OTG connection یہ فیسٹ پہ آگیا ہے OTG connection اس کے بعد آپ یہاں OTG connection اسے آپ کو انیبل کرنا ہے پہلے سے disable ہوتا ہے تو اسے آپ انیبل کر دیجئے گا تو چلے ہم اسے انیبل کرتے ہیں اور جیسے ہم انیبل کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ جڑ light جل گئی ہے ہمارے mobile میں آپ دیکھ پہیں گے red light جل گئی ہے مطلب یہ کام کرنے لگا ہے اچھی طریقہ سے ہمارے phone میں یہ کام کرنے لگا جسا آپ computer میں لگاتے تھے اس کے بعد red light جلنا start ہو جاتی تھی یا پھر آپ اپنے sound میں لگاتے تھے اس کے بعد red light جل جاتی تھی تو اسے طریقہ سے ہمارے mobile میں connect ہو چکا ہے اور red light جل گئی ہے مطلب یہ کام کرنے لگا اب بات کرتے ہیں کہ ہم اسے use کریں دیکھیں کہ اس کے اندر جو chip لگی ہے اس کے اندر جو chip لگی ہے اس میں جو بھی data جو بھی گانا ویڈیو ہیں وہ ہمارے mobile میں آتا ہے یا پھر نہیں آتا ہے تو چلے اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو file manager پہ چلنا ہوگا تو یہ file manager اس پہ ہم click کریں گے اور جیسے file manager پہ click کریں گے تو جیسے بھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ کام کرے گا بھی آپ کو دکھاتے ہیں بیک آتے ہیں ایک بار پونہ اور اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو چلتے ہیں پونہ پھر سے ایک بار ہم file manager کو open کریں گے تو جیسے ہم file manager کو open کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہ پر یہاں ہاں phone storage لکھا ہے اور جسٹ اس کے last میں لکھا ہے OTG یہاں پہ OTG لکھا ہے تو اس پہ ہم click کریں گے اور جسے ہم OTG پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے سارا folder یہاں پہ آ گیا ہے اب جو جو ہے اس folder کے اندر سب آ گیا ہے یہ اگر music پہ click کریں گے تو ابھی دیکھیں گے پھر اس folder میں کچھ بھی نہیں ہے چلیے کوئی اور folder ہم دیکھ لیتے ہیں نیچے دیکھیں گے یہ phone میں چپ میں جتنے بھی music تھا وہ music یہاں پہ آ گیا ہے اگر کوئی music پہ click کریں گے تو یہ بنجھنا start ہو جائے گا ڈی 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 موبائل میں transfer کر سکتے ہیں موبائل کا ڈیٹا اس میں آپ transfer کر سکتے ہیں بہت آسان ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی گئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پر پہلے بار پیجٹ کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو کیسے بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہے اگر ویڈیو میں ملتے ہیں کچھ نہیں جان کر ایک ساتھ ڈی